دیکھ یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس پرکار کے ابھیان سے پچھڑی جاتیوں کی ووٹنگ پراس مکتہ کی اوپر کوئی وشیش ترپڑے گا وہ معاملہ پہلے سے سیٹ ہے بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ اتر پردیش میں اور دوسری جگہوں پر جو او بی سی سمودائے پارامپرے گروپ سے رہے ہیں وہ بھاجبہ کے ساتھ ہی رہیں گے اور جو سمودائے آتے جاتے رہتے ہیں جن کی پراس مکتہ ہیں بھاجبہ کے ساتھ نہیں جڑی ہیں وہ لوگ پرسیتی دیکھ کر اور محول دیکھ کر ووٹ کریں گے اگر انٹی انکممنسی بہت زیادہ ہوئی تو بھاجبہ کے خلاف بھی ووٹ کر سکتے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اس پورے پرکڑ کا سار تت تو عدانی کے مددے میں ہے باقی ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں وہ اس کے اردگرد کی ہیں اصلی مددہ عدانی کا ہے اور رہول گاندی کے خلاف جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے میں سبھی ساتھیوں کی باتوں سے ویروت جی کی سنجی جی کی ویروت اگروتی جی کی آشتوش جی کی سب کی باتوں سے میں سہمت ہوں مکھ بات ہے عدانی اور موڈی کا سنبند مکھ بات وہی ہے جو رہول گاندی نے اپنی پریس کانفرنس لگئی میں رہول گاندی کا پرشنشک نہیں ہوں بہت سارے ان کے بیان مجھے بہت ہاتھیاستر لگتے ہیں میں یہ بھی نہیں مانتا ہوں کہ وہ بپکش کے سبحابک لیتا ہے لیکن جو رہول گاندی نے پریس کانفرنس کی اپنی سرستہ سانسدی چھن جانے کے بعد میں وہ پریس کانفرنس بہت بڑھیا تھی بلکل نشانہ پہ ہی ایک دم اور جتنے بھی سوال ان سے پوچھے گئے انہوں نے سب کا ٹھوس جواب دیا انہوں نے کہا کہ اصلی مددہ یہ ہے کہ عدانی کے کھوکھا کمپنیوں میں بیس ہزار کروڑ کہاں سے آئے عدانی قسم کا بزنس کرتے ہیں وہ بیس ہزار کروڑ پیدا نہیں کر سکتے عدانی اور موڈی کے سممند کیا ہیں جب سے میں نے یہ سوال پوچھنا شروع کیا ہے تب سے لگاتار میرا بند کے جا رہا ہے اور اسی پرکلیہ میں مجھے بول لے نہیں دیا گیا اسی پرکلیہ میں میری سانسہ دیچی نہیں ہے نہیں اس میں ایک چیز کو جوڑنا ایک منٹ اب ہے ایک سکرے پوری بات تو کہہ جانے میرا کہنا یہ ہے یہ مسئلہ بتاتا ہے کہ بھاجپا موڈی اور سرکار تینوں عدانی کے مسئلے سے بہت وچلت ہیں وہ اس مسئلے کی اوپر کوئی بھی راجمیتی چرچہ نہیں چاہتے کسی بھی قیمت پر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس کے لیے وہ اس کے لیے وہ سنسد روک سکتے ہیں راہل گاندی کے خلاف فیصلہ آیا ہے فیصلے کا فائدہ اٹھا کر ان کی سنسدی چھین سکتے ہیں آنند فانند میں بہت ہی پریشان ہے اس بات کو لے کر اور جتنے باری سوال پوچھتے آئے گا اتنا ہی بھاجبہ کی پریشانی بڑھتی چلی جائے گی ساری کوشش یہ ہے کہ اس مدعے کو کیسے بھٹھایا جائے موڈی اپنا دامن عدانی کے مسئلے سے کیسے چھڑائیں ساری کوشش ساری رڑنیتی اس میں لگی ہوئی ہے پچھلے نو سال میں میں نے کبھی بھی موڈی کو اس سے زیادہ پریشان نہیں دیکھا نہیں میں یہی جو بات آپ نے کہی اسی کے لیے ایک انٹرونشن بھی ڈال رہا تھا 2019 میں بھی کچھ ایسا ہی ماحول سا بنا تھا رفائل معاملے کو لے کر چوکیدار چور ہے سوال اٹھائے گئے بڑے اگریسف دکھے سرکار نے وہاں بھی بہت سے سوالوں کے جواب نہیں دیئے اس میں سپریم کورٹ میں بھی غلط حلف نامہ بھی دیا گیا بعد میں سپریم کورٹ کے بارے میں ٹپنی کرنے کو لے کر راہل گاندی کو خیر معافی بھی مانگنی پڑی سرکار کو کلین چٹ بن گئی چوکیدار چور ہے کا جواب میں بھی چوکیدار کر کے ایک اور ابیان کے روپ میں بیجے پی نے دیا تو کیا یہ 2019 کا ریپیٹ تو نہیں ہو جائے گا یا اڈانی جی کا جنجال بن گیا ہے سرکار کا دیکھئے یہ مسئلہ رافی جیسا نہیں ہے اور یہ 2014 میں جی چنا ہوں گے اس سے ٹھیک ایک سال پہلے آیا ہے ابھی پورا ایک سال ہے اس پورے ایک سال میں کم سے کم اس سال کے ساتھ آٹھ مہینے میں اس مسئلے کی کڑی پریچھا ہوگی یہ دیکھا جائے تب یہ سمجھ میں آئے گا یہ مسئلہ سرکار کے خلاف جو انٹی انکمبنسی ہے اس کا ٹرگر پوائنٹ بنتا ہے اگر یہ ٹرگر پوائنٹ بن گیا تو جنتہ مہنگائی بیروزگاری کی تمام جنتہ کو دکھتے ہیں وہ سب اس کے ساتھ جوڑنے لگے گی جنتہ اور پھر سرکار کو بہت پریشانی ہوئی آئے گی اور موڈی کو اس پارت کا پورا احساس ہے کہ یہ ایک ایسا دیکھیں راہول گاندی نے دوسرا قدم ایسا اٹھایا ہے اپنے رائی تک کیریئر میں جس نے موڈی کو بچھلک کیا ہے پہلا ان کا وہ بیان تھا اور انہوں نے سوٹ بھوٹ کی سرکار والی بات کہی اس سے موڈی کو پوری طریقے سے اپنے آپ کو رینونٹ کرنا پڑا وہ گریبوں کے نیتا کے طور پر اسی کے بعد اُبھرنا شروع ہوئے اس سے پہلے وہ گریبوں کے نیتا وہ کالے دنپر پرہار وہ نوٹ بندی وہ ساری چیزیں اس کے بعد آئیں یہ مسئلہ ادانی کا جو ہے یہ پہلا ایسا مسئلہ ہے جس میں موڈی کیوں کا آروپی لگے گا کہ دیش کا پیسہ ایس بی آئی کا پیسہ پی این بی کا پیسہ ایل آئی سی کا پیسہ یہ ایک بڑے پوری پتی کو سرکار کی طرف سے دیا جا رہا ہے بڑی بڑے ائرپورٹ بڑی بڑی گودیاں یہ سب سرکار ایک اپنے چہیتے ادیوک پتی کو دے رہی ہیں اور اس ادیوک پتی کا پیسہ سٹوک مارکیٹ میں لگاتار پٹ رہا ہے انتراشتی اس طرف اس کی بدنامی ہو رہی ہے ایل آئی سی کے شہر ایل آئی سی نے جتنے پیسوں میں شہر کھری دیتے اتنی پڑائی ہوئی آدانی کی شہروں کی شہروں کا مول دھن 1130 گر گیا دیکھئے اس طرح کی گھٹنا ہے اگر لوگوں کو لگا کے اسٹیٹ بینک کا پیسہ پنجاب نیچل بینک کا پیسہ اور جیون بیمہ نگم کا پیسہ جا رہا ہے جنتہ کا پیسہ ہے ہمارا آپ کا پیسہ ہے ہمارے بیٹے کی پولسیز میں چل رہی ہے یہ اقین ہے آپ لوگوں کی پولسیاں بھی چل رہی ہوں گی تب پھر لوگ اس کو اس سے جوڑیں گے جوڑیں گے کیا پر یہاں پر میں سمجھ گیا ہمارے بیٹے کیا